موسکر مرچنہ شرمہ اور چڑھدی کلات ایم ڈیوی دیکھ رہے ہیں سبی درشکوں کا سواگت کرتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ کے وشے سماچات مکہ مندری منحولا نے کہا کہ راجس سرکار دورہ لیا جانے والا رین جی ایس ڈی پی کے انپات یعنی تین پریشت کی سیما کے اندر ہی ہے ویکاس کے انروپ جیسے جیسے پردیش کے جی ایس ڈی پی بڑھتی ہے اسی کے انپات میں رین لینے کی سیما میں بھی وردی ہوتی ہے جی ایس ڈی پی کے انپات میں چتنا رین لینے چاہیے راجس سرکار اس سیما میں ہی رین لے رہی ہے مکہ مندری منحولا نے ہریانہ ویدھان سبا کے بجل ستر کے دوران وش دوزہ چوویس پچیس کے بجل نمانوں پر چرچہ کے دوران یہ سب باتیں کہیں مکہ مندری نے کہا کہ کانگریس کے نیتہ اپنے سمی کا کرچ ستر ہزار کروڑ بتاتے ہیں جبکki انہیں بجلی نگموں کا ستہائیز زار کروڑ کے روپے کا کرچ بھی جوڑنا چاہیے ان کے اس ستہائیز زار کروڑ روپے کو ہم نے سرکار کی خاتے میں لیا اور اس کرچ کو پانچ سال میں اتارنا تھا اور اگلے سال تک یہ اتر جائے گا انہوں نے کہا کہ کانگریس نے تھا اگر اس ستائیزار کلوڑ روپے کی راشی کو اپنے کرچ کی راشی میں نہیں جوڑتے ہیں تو ہمیں بھی اس راشی کو کم کر کے کرچ پتا نہ ہوگا اس کے علاوہ پچھلی سرکار کا سالجنک اپ کرموں کے کرچ میں سے بھی سترہ ہزار کلوڑ روپے کم کیا گیا ہے پہلی بات تو آپ ستہ ہزار کے اندر پاور دپارٹمنٹ یوٹلیٹیز کا جو لوگوں نے جوڑ کے بتایا کریں کیونکہ اس کو ہم نے ستائیزار کلوڑ روپے رائیٹو کیا ہے اور وہ ستائیزار کلوڑ روپے ادھر جوڑا تھا اگر آپ ستر کے ستائیز نہیں جوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ دو پارٹس کو الگ لگ رہ رہے ہیں ہم نے دونوں اکٹھے ملاکے کر دیئے ستائیزار کلوڑ روپے سرکار کے اوپر وہ آیا ہے سرکار کے ہاتے میں اس کو لگاتا ہم اتار رہے ہیں پانچ سال تک وہ اتارنا تھا اگلے سال تک وہ اتر جائے گا اس لئے وہ ستائیزار کلوڑ روپے کا مائنس تک یہ بنا اگر کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اپنا ستائیزار کلوڑ روپے کم کر کے بتانا پڑے گا ایک دوسرا پی ایسیز میں جو لون آپ لوگ کے تھے اس میں بھی انہیں سترہزار کلوڑ روپے کم کیا ہے تو سترہزار کلوڑ روپے کہیں ہمارے خاطر میں وہ بھی جانا چاہیے ہم نے اس لون سے حالانکہ اس لون کو بھی بڑھایا جا سکتا تھا ایف آر بی ایم کے ایکٹ کے انترگات وہاں بھی یہ ریشو لگ سکتی تھی لیکن اس کو ہم نے سترہزار کلوڑ روپے کم کیا ہے تیسرا یہ لونز کے فگر بار بار جو پبلک میں اٹھانا یا یہاں اٹھانا اس میں تو سیدہ سیدہ ریشو ہے اس ریشو کے حساب سے جو لیمٹ سٹیک ہی ہوتی ہیں ففٹین فائننس کمیشن نے ففٹین فائننس کمیشن نے جو 3% کا جو اس سمیے کے لیمٹ تھی ہم اس سمیے اس کے اندر تھے کوڈ میں 3.5 ہو گیا ہم 3 تک بھی نہیں پہنچے 3.5 تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہیں آج بھی ہم اب جو کہ ہمارا سٹیٹ کا اگر گروس جی ڈی پی بڑھ گیا ہے تو جی ڈی پی بڑھنے کے ساتھ سے لون بڑھے گا پرسنٹیج جو ہے اس کا ہی صاحب رکھنا چاہیے کہ کتنے پرسنٹ پر کون گیا تو اس لیے پرسنٹیج نہ ہماری 3% سے پہلے آج زیادہ تھی نہ 3% سے آج زیادہ ہے اگر کہیں جی ڈی پی بڑھتا ہے تو اس کا ہمارا سٹیٹ کی پروگریس ہے سٹیٹ پرگتی کر رہی ہے جتنا allowed ہمیں پاس لون ہے اتنا لینا ہی چاہیے اسے نیچے لیں گے پھر کل کو بھی پرکش کیورسی آیا گا کہ یہ تو پروگریس کے خلاف ہے development کے خلاف ہے جتنا ہم کو ایک چانس ملا ہوا ہے وہاں تک بھی پہنچتے نہیں ہیں دیش دنیا میں سب سرکاریں یہ لون لیتی ہیں جو لون کم لیتا ہے اس کے خلاف anti development کا وہ لگتا ہے جو لون زیادہ لے گا اس کی آرخشتیتی خراب ہوتی ہے یہ ایک نیم ہے ہم نے 3% کے اندر پہلے بھی تھے آج بھی ہیں آگے بھی رہیں گے مخبندی منوحولا نے کہا کہ ہریانہ کی پہچان دھاکڑ کسان داکڑ جوان اور داکڑ پہلوانوں سے ہے پردیش میں کھیلوں کو بڑاوہ دینے کے لیے جہاں انفرسٹرچر پر ویشش دھیان دیا جا رہا ہے وہیں کھیلاریوں کو آرکشتہ کے علاوہ نوکویاں میں بھی اے بی سی شرینی کے تحت آرکشن دے کر ان کا بھمیشہ سرکشت کیا جا رہا ہے سیہ منوحولا نے کہتھر میں آج سانسد کھیل سمپردہ میں بطور مخدتی شرکت کی مکہ منتری نے کھیلاریوں کو کھیل کی بھاونا سے کھیلنے کے لیے پرد کرتے ہوئے کہا کہ راجے میں کھیلوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے پہلے سے ہی گیارہ سو کھیل نرسریں چل رہی ہیں اور اس پر بجٹ میں چار سو اور نئی کھیل نرسریں کھولنے کا فیصلہ لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ انتراشتی پرتی اگتاؤں میں ویجیتہ رہنے والے کھیلاریوں کو پورے دیش میں سب سے زیادہ پروش سوہن راشی دی جاتی ہے میرا تو آپ سے اتنا ہی نیویدن ہے کہ جس کھیل کو آپ بڑھاوہ دینے کے لیے یہاں کام کر رہے ہیں ہریانہ سرکار بھی اس میں پیچھے نہیں ہے ہریانہ اور کھیل یہ اپنے آپ میں شبت بھلے دو ہیں لیکن ایک ہی پہچان ہے ہریانہ کی پہچان ہریانہ کی پہچان ہمارے جوان سے ہے دھاکڑ جوان ہمارے کسان سے ہے دھاکڑ کسان اور ہمارے پہلوان سے ہے دھاکڑ پہلوان تو یہ کھیل کے ناتے سے ہم دیش اور دنیا میں اپنا نام کمارے ہیں لیکن جہاں ہم ہیں اس میں اور آگے کیسے بڑھیں اس میں ہریانہ سرکار اپنی بھومی کا نبھا رہی ہے ہم نے بہت سے ایسے انفراسکچر جس کے اندر چاہے وہ سٹیڈیمز ہوں چاہے وہ راستی ایک سٹر کے خیش سٹیڈیم ہوں اتھوا گاؤں لیول کے ہوں ہماری کھیل نرسریوں ہوں ہمارے کھیل نرسریوں میں ابھی گیارہ سو نرسری اس میں چار سو اور بڑھا کر کے ہم پندرہ سو کر رہے ہیں اسی پرکار ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کھلاڑی کی بھرتیوں کی بات ہم نے ان کو ریزرشن دے کر کے اور چاہے وہ گروپ ڈ کی ہے سی کی ہے بی اور اے سب میں یوگیتہ کے حساب سے ان کو بھرتیاں کر رہے ہیں پانچ سو پچاس گروپ اے بی سی کے ہم نے نئے پدھے سرجت کیے ہیں اور جس میں دو سو تیز کھلاڑیوں کو سرکاری نوکری دی جا سکی ہے گروپ ڈ کا ریزلٹ ابھی آنے والا ہے جتنے بھی سنکھیا ہے اور تاہ جو تیرہ ہزار ہمارے جو گروپ ڈ کی بھرتیاں ہونے والی ہیں اس میں تیرہ سو جن کے پاس کھیل کا اور سرٹیفیکٹ ہے وہ جنون سرٹیفیکٹ ہے آدھار پر تیرہ سو کھلاڑیوں کو بھی دس پرسنٹ کے حساب سے ان کو نوکری دی جائے گی نگد پرسکار کے ناتے بھی ہریانہ دیش اور دنیا میں سب سے زیادہ پرسکار دے رہا ہے ہماری جو راشی کی جو سیما ہے بڑی سے بڑی جو راشی کی سیما اولمپک کھیل میں گوڑ میڈلسٹ کو ہم چھے کروڑ روپیہ دیتے ہیں دیش اور دنیا میں کہیں چھے کروڑ نہیں ہیں ہریانہ ویدھان سب سے دورہ گد بائی سنوی دوزہ چوویس کو شری رام لیلا کی پرانڈ پرتشتہ کے سبند میں حالی میں دھنیا واد اور بدھائی پرستہ بھی سرب سمتی سے پارک کیا گیا صدرن کے نیتا اور مکہ منتی منوحول آلے صدرن میں سبند میں سرکاری پرستہ پرستود کیا مکہ منتی منوحول آلے ویدھان سبھا میں بجل ستر کے دوران پرستہ پرستود کرتی ہوئی کہا کہ یودیا میں گد بائی سنوی دوزہ چوویس کو شری رام لیلا کی پرانڈ پرتشتہ کے بارے میں اس گریمہ میں صدرن میں دھنیا واد پرستہ پرستود کرنا میری لئے پرم سبحگے کا ویشے ہے شری رام مندر کی پونستہ اپنا سے آج ہر بھارتواسی پر فولیت اور گوروانویت محسوس کر رہا ہے ہریانہ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ صدرن ان سب مہان بھاووں کے پرتیہ بھاروکت کرتا ہے جنہوں نے منسا واشا کرمنہ اس عدبوت و پلبدی میں یوگ دان دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھاگوان شری رام ہمارے آرادھ ہیں اور اس وشاہ راشتری کی ارجہ کے سروت ہیں یہ صدرن محسوس کرتا ہے کہ ان کی چرچہ کرنے بھر سے ہی ہمیں شری رام دوراستہ پید جن سیوہ کے انہوں اچھ آدرشوں کا سمن ہو جاتا ہے جو آج ہمارے لوگ تنتر کو مہان شکتی پردان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ صدرن پردان منتری نریندر موڈی کا وشیش روپ سے ابھاروکت کرتا ہے جنہوں نے ایسا ہی بھارت بنانے کا سنگل پھ لیا ہے اور اسی کی صدی کے بھاگیرد پریاس کے روپ میں ایوگ دھا میں شری رام مندر کی ستھاپنا کی گئی ہے آدھرکش موڈا ہے میں ایک سرکاری پرستاو کے مادیم سے پرستاو پرستو کرتا ہوں کہ آیوگ دھا میں گت 22 جنوری 2024 کو شری رام للا کی پران پرستا کے بارے میں آج اس گریمہ وانش حدن میں دھنیوات پرستاو پرستو کرنا میرلیو پرم سو بھاگیہ کا وشہ ہے شری رام مندر کی پونہ ستھاپنا سے آج ہر بھارتواسی پرکلت اور گروانویت محسوس کر رہا ہے حریانہ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ گریمہ میں صدن ان سب مہان بھاہوں کے پتی آبھارگت کرتا ہے جنہوں نے منسا وانچا کرمنا اس عدبت اکلبدھی میں یوگدان دیا ہے بھگوان شری رام ہمارے ارادیہ ہیں اور اس وشال راست کی ارجہ کے سروت ہیں وہ ہمارے لئے پرینہ بھی ہیں اور مارگ درشن بھی یہ صدن محسوس کرتا ہے کہ ان کی چرچہ کرنے بھر سے ہمیں شری رام دوارہ ستھاپیت جن سیوا کے ان اچھ آدرشوں کا سمرن ہو جاتا ہے جو آج ہمارے لوگتنٹر کو مہان شکتی پدان کرتے ہیں رام راج بھارتی سانسکرٹک اور آدھاتمین چنتن کی ایک مہتکن او دھارنا ہے جو آدرش آشن کی کلپنا کرتی ہے رام راجے کا آدرش ایک ایسے سماج کی کلپنا کرتا ہے جہاں نیائے سمانتا آئی چارہ اور خوش آلی ہے دھارتی سانسکرٹکی میں رام راجے کے او دھارنا نہ کیول ایک راج نیتک یا سماجیک آدرش کے روپے مانی جاتی ہے بلکہ یہ آدھاتمیک اور نیتک مولیوں کی بھی پرکشتہ کرتی ہے شری رام چنر وانس میں کہا گیا ہے دہہک دہوک بھوتک تاپا رام راج نہیں کا ہوئی بیاپا سب نرکرہیں پرس پر پیتی چلہیں سوادھرم نیرتشورتی نیتی ارثات رام راجے میں کسی کو دہہک دہوک اور بھوتک تکلیف نہیں تھی سب منشہ پرس پر پریم کرتے تھے اور ویدوں میں بتائی ہوئی نیتی ارثات مریادہ میں تت پر رہ کر اپنے اپنے دھرم کا پالن کرتے تھے رام راجے کی شیشتائیں ہمیں آج بھی ویسا ہی بھارت بنانے کی پریڑنا دیتی ہے یہ صدن مانے پردھار منتری شریر نیندر مودی جی کا وشیش روپ سے ابھار وقت کرتا ہے جنہوں نے ایسا ہی بھارت بنانے کا سنکلک لیا ہے اور اسی کی صدی کے لیے بغیرت پریاس کے روپ میں ایوڈیا میں شریرام مندر کی ساپنا کی ہے شریرام اس سانسکرٹک راست کی خیتنا ہے شریرام ہماری ویراست ہے شریرام ایک سبھتا ہے شریرام ایک سنسکرٹی ہے اس لیے اب جب وہ پانچ سو پچاس ورشوں کے بعد ایوڈیا میں ویراجبان ہوئے ہیں تو کشمیر سے کنیا کماری تک ہی نہیں پوری دنیا میں پھیلے ان کے بھگتوں کی اس عطا مانو سمدر میں آستا کی پبل لہریں اٹھ رہی ہیں اور ہمارا پرم سو باگے ہے کہ ہم ایسے سکھد سمیں کا آنند لے رہے ہیں ہمیں یہ سکھ و آنند ہمارے لاکھوں پوروجوں کے تپ اور بلیدان سے پراکت ہوا ہے یہ سدن اپنے ان پوروجوں کے پرتی نتمستق ہوتے ہوئے ان کے پرتی اپار کرتگیتہ بیکت کرتا ہے یہ اپلپدھی امرید کال کی شب ویلہ میں پراکت ہوئی ہے یہ اگلے پچیس ورشوں میں ایک سشکت سماویشی اور سمرد بھارت بنانے کے مہتوا کانشی ویجن کو پراکت کرنے کا شب سنکیت ہے میں اس گریمہ میں سدن کے سمکش اریانہ واسیوں کی بھاونہوں سے اوت پروت یا دھنیواز اور بدہائی پرستاو پرست کرتا اریانہ ویدہان سبہ میں چل رہے بجٹ ستر کے دوران سدن کے نیتا مکہونتی منوحولال نے تتکال نینے لینے کی اپنی وچر مطا کو پورے دھورایا سدن میں چرچہ کے دوران تیگاؤں کے ویدھائک راجش ناغر دوارہ بتایا گیا کہ تیگاؤں اور گریٹر فرید آباد ایک بڑا شیطر بن گیا ہے اس لئے تیگاؤں کو اپ منڈل بنایا جائے اسی پرکار شہری شیطر میں ورشوں سے رہنے والی لوگوں کو آوازت سمپتی کا مالکانہ حق دینے کی مانگ بھی کئی ویدھائکوں نے صدر میں اٹھائی تھی جن مانگوں کو مکہونتی منوحولالے تتکال پورا کیا سی ایم نے ستر کے دوران ہی تیگاؤں کو اپ منڈل بنانے کی گھوشنہ کی اور کہا کہ اس کی اپچارکتہ شگر ہی پوری کر لی جائے گی اسی پرکار شہروں کے ساتھ لگتے شیطروں میں ورشوں سے مکان بنا کر رہ رہے لوگوں کو مالکانہ حق دینے کیلئے چلد ہی نیتی لانے کی خوشنہ بھی مکہ منتری نے کی اسی نیتی کے تحت 20 ورشوں سے آوازتی پلاتوں میں مکان بنا کر رہ رہے لوگوں کو مالکانہ حق مل سکے گا پتہ دیکھ شہروں نگر پالکاؤں، نگر پریشد اور نگر نگموں کی سمپتیوں کو 20 ورشوں سے دیکھ سمیسے لیز پر دیکھ کر دکان اور انہیں ویبسائک سنسطان چلانے والے لوگوں کو مکہ منتری کی پہل پر پہلے ہی مالکانہ حق دیا جا چکا ہے دو گھوشنہ ہیں میں کرنا چاہتا ہوں سدن کے پٹل پر ایک وش ہے urban areas میں بہت ایسے residents ہیں جن کا کسی نا کسی plot پر مرشوں سے وہ اپنے مکان بنا کر رہ رہے ہیں جو تو مکان یا جو کمرشل انٹیٹیز ایسی تھی جو کہیں نہ کہیں پٹے پر یا کوئی لیز پر منسپلیٹی سے پہلے لیوئی تھی وہ انہیں مالکانہ حق بیس ورش پرانہ دے دیا تھا لیکن اب کچھ ریزیڈنشل مکان ایسے ہیں جو یا تو انکورچمنٹ میں ہیں یا پھر وہ بھی کوئی کسی ویوستہ میں پرانے ہیں ملکیت کا ان کا حق نہیں ہے تو ہم اگلے ایک سبتہ میں ایک پالسی لے کے آئیں گے جس میں ایسے جو پلوٹ ہیں ان کو سب کو ریگولرائز کرنے کے لیے پالسی دیں گے تاکہ ان کو بیس سال پرانے ان کے مالکانہ حق ان کو مل سکیں یہ پالسی دیں گے اسی پرکار آج ایک پرشن میں ہمارے ویدھائک تیگاؤں نے تاجیشی نے پیشہ رکھا تھا کہ تیگاؤں یا نیا فیدہ باد ایک بہت بڑا ایریہ اب وہ بن گیا ہے کہ جس میں ہم کو آوشکتہ بھی ہے ماں تحصیل تو الگ ہے تیگاؤں کی لیکن سب ڈیوزن کی مانگ انہوں نے کی تھی تو ہمارے سی ایم سال نے ان کو اس میں کہا بھی تھا کہ وہ ایچار کریں گے لیکن ایچار کرنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ وہاں اس سب ڈیوزن کی آوشکتہ کی ہم پورتی کریں گے تو جو اس کا ایک جو ان کی سسٹم میں یعنی آپچارکتہ ہیں ہمیں پوری کر کے اور اس سب ڈیوزن کی میں یہاں کوشنا کرتا ہوں تو یہ تھے ہریانہ کے وشے سمچار اور نیس سمچاروں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چوڑ دی کلا ٹائم ٹی وی اور اب مجھے دیجئے اجازت تھنے والد موسیقی